بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میہ نواشریب واپس بھی آئیں گے ان کو جیل بھی نہیں جانے دوں گی ان کو زمانت بھی ملے گی ان کے کیسز بھی ختم ہوں گے ان کے کیسز بھی معاف ہوں گے اور اب اس میں بڑی پیشرفت ہویا اور میہ نواشریب کی دو اپیلیں العزیزیہ اور ایونفیل اپیلیں جو ہیں وہ بحال کر دی گئی ہیں یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک انوخہ واقعہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک انوخہ واقعہ اس لیے ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ ایک کیس میں سات سال ان کو سدا ہوئی ایک میں دس سال سدا ہوئی ایک کیس میں ان کی سدا موتل ہوئی دوسرے کیس میں وہ بہینڈ دابار تھے وہ جیل کے اندر تھے اور اچانک یہ کہا گیا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے پہلے ان کی تین چار بار میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جو زمانتے ہیں وہ مصرد ہوئی کیونکہ شریف خاندان کے وکیل عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے تھے کہ وہ واقعی بیمار ہیں لیکن پھر ایک ٹائم آیا جب میاں نواز شریف کو آٹھ ہفتے کی زمانت دی اسلام آباد ہی کورٹ نے آٹھ ہفتے کی اسلام آباد ہی کورٹ نے زمانت دی اور اس دوران میاں نواز شریف لاہور سے لاہور ایک کورٹ سے انہیں نے رجوع کیا جسٹس باکر نجفی صاحب نے پچاسٹ بیک اشتام پر لے کر شباہ شریف سے اور میاں نواز شریف کو چار ہفتے کے لیے لندن بھیجوا دیا کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ اگر انہیں فوری طور پر لندن کے کسی بڑے ہسپتال میں جہاں ان کی چھوٹی بڑی تمام ظاہری بوشیدہ تمام امراض کا جہاں پر علاج موجود ہے وہاں پر اگر ان کو نہ پہنچایا گیا تو ان کے اتنے زیادہ امراض ہیں ان کے اتنے زیادہ معاملات ہیں اور اتنے پہچیدہ معاملات ہیں ان کی صحت کے کے نون لگوالوں نے بتانا میڈیا کو شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ اللہ ماف کرے کسی وقت کوئی بھی بری خبر آ سکتی ہے پورا ایک محول بنایا گیا عمران خان کو ڈرائیا گیا عمران خان نے ڈرائے مانگی عمران خان کو یہی کہا گیا کہ حالت بہت خراب ہے میڈیکل رپورٹس چینج کروائی گئی اور وہ سب کچھ کر کے اور میاں محمد نواز شریف کو چار ہفتے کے لیے جسٹس باکر نجفی صاحب نے لندن بھیج دیا اور یہ کہا کہ ابھی ہم کیس کے قبل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر بعد میں بحث کریں گے لیکن ابھی میں عرضی ریلیف کے طور پر نواز شریف کو چار ہفتے کے لیے باہر بھیجوار ہوں شباش شریف نے بین حلفی دیا اور پھر وہ چار ہفتے کی جو زمانت ہے وہ چار سال تک یعنی وہ پھر کیس لگے نہیں لاہور ایک کوٹ میں پھر اسی طرح اسلام آباد ایک کوٹ نے کہا تھا کہ میہ نواز شریف کو اگر مزید زمانت چاہیے ہوگی تو وہ پجاب حکومت سے رجوع کریں گے پجاب حکومت سے رجوع کیا عثمان بزار سرکار نے وہ استعداد مسرط کی زمانت میں ایکسٹینشن مسرط کی اور نواز شریف کو دو دسمبر دو ہزار بیس کو اسلام آباد ایک کوٹ کے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اور جسٹس محسن اخترکیانی صاحب نے پہلے مفرور اور پھر اشتہاری ٹکلئر کر دیا میہ نواز شریف کے اشتہار چھپے پاکستان کے اخبارات میں ان کی تصویریں لگیں ان کا نام پکارا گیا ان کے گھروں پر نوٹسز جسمہ کیا گئے ان کے بقیلوں کو بلائیا گیا ان کے جو ورنٹس ہیں وہ ان کے لندن والے گھر پر بھیجوائے گئے ساری چیزیں ہوئیں اور پورا پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد اسلام آباد ایک کوٹ نے دو دسمبر دوہزار بیس کو میہ محمد نواز شریف کو اشتہاری مفرور اشتہاری ڈیکلئر کیا اس کے بعد پھر کیا ہویا اس کے بعد معاملہ آیا جون دوہزار اکیس میں جب ان کی اپیلیاں ٹیک اپ ہوئیں یہ اپیلیاں ٹیک اپ ہوئیں تو وہ عدالت کے سامنے موجود نہیں تھے اور اس میں اسلام آباد ایک کوٹ کے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کمرے عدالت میں موجود عاظم نزیطارر صاحب کو جو ہے وہ عدالتی مؤامن مکرر رکیا عدالتی مؤامن آج عاظم نزیطارر صاحب جو ہے وہ نواز شر کے بقیل تھے اس وقت ان کو جیسے زامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ ان کا عدالتی معامل مقرر کیا اور اس وقت ہم نے تعریف کی اور ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ چیزیں پیچھے کتنی تیع ہو گئی ہیں ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں فیر نیسے عدالت کی کہ عدالت نے آزم زیتارہ صاحب کو جو ہے وہ عدالتی معامل مقرر کیا ہے کیونکہ عدالت بالکل فیر طریقے سے معاملات کو چلانا چاہتی ہے پھر اس کے بعد عدالت نے ان کی اپیلیں مسرط کرنی سزائے ان کی بحال کرنی اور کہا گیا کہ جب ان کو گریفتار کر کے پاکستان لائے جائے گا تو وہ آ کر اور عدالت کو پہلے مطمئن کریں گے کہ وہ چار سال مطلب جتنے بھی عرصے بعد وہ آئیں گے تو پہلے عدالت کو مطمئن کریں گے کہ وہ کیوں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے عدالت کے سامنے یہ ڈراما کیا گیا جھوٹ بولا گیا غلط میانی کی گئی اور ججز کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نوازلی بیمار تھے لیکن وہ بیمار نہیں تھے چار سال میں ان کا کوئی علاج نہیں ہوا چار سال میں ان کے کوئی میڈیکل رپورٹس نہیں آئی اور یہ وہی عدالت ہے اسلام آبادہی کوٹ جس میں عمران خان جب آئے کرتے تھے عمران خان جو ہے ان کو ان کی گاڑی کو آہات عدالت میں آنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ عمران خان کی اگر ٹانگ پر گولی لگی ہے اور واقعی کو مسئلہ ہے تو پہلے عمران خان پیمز ہسپیٹل کے میڈیکل سرکاری میڈیکل بورٹ کی رپورٹ جو ہے وہ لے کر آئے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بائی میٹرکرانے جو ہے وہ کبھی بیل جیر پر جاتے تھے اور کبھی وہ سہارے سے چال کے جاتے تھے وہ پیدل جاتے تھے آہات عدالت میں ان کی گاڑی آنے کی جاتے نہیں تھی اور ان کو سارا پروسس جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا تھا ایک موقع پر ایک عدالت نے کھا کہ عمران خان کو ایمولیس میں لانا پڑے لائیں بائی میٹرک کے اوپر کوئی ریایت نہیں حاضری کے اوپر کوئی ریایت نہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا میئے نوازشری کے بارے میں عدالت نے کہا تھا کہ وہ آکے پہلے عدالت کو مطمئن کریں گے کیوں وہ غیر حاضر ہے ان وہ آئے آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر ریلیف لیا عدالت پر چڑھائی کی سینکڑوں کارکنان کے ساتھ انہوں نے پرسوں عدالت پر قبضہ کیا اہلہ بازی کی اور نعرے لگائے سب کچھ کیا اور میئے نوازشری کو ایک پوری ٹائم لین میں آپ کے سامنے رکھوں گا لکھ کے کہ میئے نوازشری کی واپسی سے لے کے اپیلے بحال ہونے تک کب کیا ہوا کتنی کتنی دیر کی سماتے ہوئیں یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب اس میں ہوا یہ کہ عدالت نے ٹھکا ٹھک انصاف نہ صرف ہوا بلکہ حطبہ نظر بھی آیا پورے پاکستان نے دیکھا اور ایک جج جو جسٹس میاگولہ صاحب اور انگزیب صاحب ہیں انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی انڈیپینڈنٹ جج ہونے کا تاثر دینے کے لیے انہوں نے بڑے نیمارکس دیئے یہ وہ لیکن فیصلہ انہوں نے وہی دیا جو فیصلہ پہلے نون لیگ بتا چکی تھی نون لیگ کٹیگوریکل بتا چکی تھی کہ نواز شب کے اپیلیں بہال ہوں گی نواز شب بری ہوں گے اب صرف اختلاف اس بات پر ہے کہ دیکھیں فیصلے سوکر میاں صاحب خود کر رہے ہیں میاں صاحب کو یہ آپشن دیا گیا کہ نیب آپ کے خلاف ریفرنسی واپس لے لیتی ہے انہوں نے کرنی ایسے نہیں عدالت بقیدہ آرگومنٹس سو کالڈ آرگومنٹس سن کے اور سو کالڈ ڈی سین دے مجھے بری کرے تب مزہ ہے اور وہ بلکل ان کی خواہش کے مطابق پہلے ایک دن ڈھائی بجے کا ٹائم رکھا گیا اور وہ چار بجے پہنچے پھر اگلے دن تین بجے کا آج مطلب تین بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا ہے تاکہ میاں صاحب اور زیادہ تین یا پتہ دن چار بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا میاں صاحب کیونکہ مریضیں ہانا ہوتا ہے ان کی صحت کا بھی ان کے آرام کا بھی ان کی نیند کا بھی عدالت نے خیال رکھنا ہے تو اس لیے ججز جو ہیں وہ بیٹھے اور میاں نوازشو کا کیس جو ہے وہ سنا اور سن کر اور چھتیس منٹ تک فیصلہ محفوظ کیا گیا میاں صاحب کو بڑی عذیت چھتیس منٹ کون انتظار کرواتا ہے میاں نوازشو کا کیس مطلب یہ عمران خان تھوڑی ہے کہ سولہ اگست سیفر کیس میں گرفتار ہے اور ایک ماہ بعد ان کا فیصلہ محفوظ ہوا سولہ اکتوبر کو اور آج چھتیس اکتوبر گزر گئی ہے آج کے دن تک عمران خان کا فیصلہ نہیں آسکا عمران خان کو چھتیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں گرفتار ہوئے ہوئے آج تک ان کے سیفر کے اس کا فیصلہ زمانت کا نہیں آسکا دوسری طرف میاں نوازشو کو اسے چھتیس منٹ انتظار کرویا گیا اس میاں نوازشو کو جو چودہ سو دن سے زیادہ اشتہاری مفرور فرار رہے جو پاکستان آنے کو تیار نہیں تھے پھر جس طرح سے وہ پاکستان آئے وہ آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح سے انسائی ڈیٹائی کے ساتھ نون لگ مان رہی ہے کہ کیوں ان کو عدالتوں سے معاملات ان کے کلیر ہو رہے ہیں اور بالاخرہ آج عدالت نے ان کا فیصلہ اشناتے ہوئے ان کے اپیلیں بحال کر دی ہیں اب اپیلیں بحال ہو گئی ہیں اور نیب نے پہلے کہہ دیا کہ ہمیں نیب نے پہلے کا حفاظ زمانت دینے پر کوئی اتراز نہیں ہے پھر کہا کہ فاس زمانت میں توصیب پر کوئی اتراز نہیں ہے ادھر کہا کہ ان کے ورنٹ سے سسپینڈ کرنے پر حساب عدالت میں کوئی اتراز نہیں ہے ادھر کہا کہ پیلیں بحال کرنے پر کوئی اتراز نہیں ہے اب جب میاں صاحب کے وکیل ایک اسمات پر دلائل دیں گے تو نیب کہے گا کہ ان کی باتیں بلکل ٹھیک ہیں اور آپ ان کو بری کر دیں یا نیب گھونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے ایک ڈراما پورا رچائے جائے گا نیب دلائل دے گا یہ کرے گا وہ کرے گا یہ ڈراما ہو سکتا ہے لیکن جتنی دیدہ دلیری کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے شاید یہ ڈراما بھی نہ ہو اور نیب سیدھا کھل کر گئے گے جناب ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے ایسے اور اس لیے جو ہے وہ آپ ان کی اپیل ایکسپٹ کر لیں اور مینے صاحب اس دائیں کل عدم کر لیں اس کے بعد یہ معاملہ سپرنگ کورٹ بھی نہیں جائے گا کیونکہ نیب اس کی اپیل نہیں کرے گا دوسری طرف امران خان صاحب کو جو معاملہ ہے سائفر کے لیٹڈ امران خان کی سات مقدمات مختلف درخواستیں جو ہیں ان پر فیصلے یا تو پینڈنگ ہیں یا محفوظ ہیں سائفر سے لیٹڈ اوورال تو امران خان کی کوئی بیس سے پچیس معاملات اسلامباد کے کورٹ میں کسی نے کسی طرح سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ موجود ہیں اب امران خان اور پی ٹی آئی کے اب اس میں ہوا یہ ہے کہ آج امران خان صاحب کے جو وکلہ ہیں انہوں نے دلائل دیئے اور کیونکہ اس وقت آپ نے ٹویٹر پر دیکھا ہوگا خالید جو سب چودری صاحب بتا رہے تھے کہ آگے میاں صاحب کی لیگل ٹیم بیٹھی ہے ابھی چام بیٹھیں اور فیصلہ جو ہے امران خان صاحب کے وکلہ نے دلائل دیئے سائفر کے اس میں انہوں نے کہا کہ جس سائفر کے گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے وہ سائفر ہی پریزنٹ نہیں کیا گیا چالان کا وہ حصہ ہی نہیں ہے تو کیسے یہ فرد جروع آئید ہو سکتی ہے اس پہ انہوں نے دلائل فیصلوں کے حوالے دیئے ہیں بڑے تنگری انہوں نے فیصلوں کے حوالے دیئے ہیں بڑے کلیر انہوں نے فیصلوں کے حوالے دیئے ہیں لیکن امران خان ہے پھر آگے کیس امران خان کا ہے نواز چیف کا تھوڑی ہے تو اب یہ ہے کہ امران خان کے معاملے پر فیصلہ محفوظ ہو گیا اب وہ کل سنایا جاتا ہے وہ اگلے ہفتے سنایا جاتا ہے وہ پچاس دن بعد سنایا جاتا ہے یہ کچھ نہیں کھا جا سکتا کیونکہ معاملہ ہے امران خان کا اگر نواز چیف ساکوہ معاملہ ہوتا تو اگر وہ آج درخواست دائر کرتے آج ہی وہ سنی جاتی میکسیمم یہ ہے کہ وہ کل تک جاتی اور کل بھی ان کی مرضی کے ٹائم پر سنی جاتی لیکن کیونکہ معاملہ امران خان کا ہے اور معاملہ اسلام آباد ہی کورٹ میں ہے تو اب تو بالکل پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ فیصلہ کل سنائے جائے گا کل ہو سکتا ہے عدالت کہے کہ ہم نے مزید سننا ہے پھر نوٹس ہو جائیں عدالت کہے کہ ہم دوسری سائٹ کو نوٹس کرتے ہیں ان کو سن کے پھر فیصلہ کریں گے یا عدالت کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کی درخواست مسترد کرتے ہیں کچھ بھی کر سکتی ہے عدالت لیکن امران خان کی جانب سے سائفر کیس کا ٹرائل رکمانے کے والے سے اور فرد جرم کے خلاف جو امران خان کی درخواست ہے اس سے پہلے بھی امران خان کی زمانت کا فیصلہ محفوظ ہے کویشمنٹ کا فیصلہ محفوظ ہے ان کیمرہ پورسیڈنگ کا معاملہ پینڈنگ ہے اور اس رکشے سات معاملات ہیں جو امران خان کے سائفر سلیٹڈ اسلامبادی کورٹ میں پینڈنگ ہیں تو یہ جناب ساری صورتحال ہے یہ سارے معاملات ہیں امنان خان کا معاملہ کل تک چلا گیا اور نواشی کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکے اللہ حافظ